بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے ہائی کورٹ کی جانب سے حکومتی جو رسپونس ہے اور حکومت کی جانب سے جو کرپشن ہے حکومت کی جانب سے جو ناہلی ہے اور جس طریقے سے حکومت نے ایک پورے صوبے کو لوٹ کے کھا گئی ہے اور اس کے خلاف ہائی کورٹ کے ہر روز سخت فیصلے آتے ہیں لیکن اب یہ عدالتوں کے ساتھ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ کرنے لگ گئے ہیں عدالتوں میں غلط ڈاکمٹس جمع کروانے لگ گئے ہیں فراڈ کرنے لگ گئے ہیں جس بریاد پر اب عدالت ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے بڑے سخت حکمات جاری کی ہیں اور ساتھ جو ایم پی اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنہوں نے ناظم جوکیوں کو قتل کیا تھا اور ایک صلح نامہ کے ذریعے ریلیف لینا چاہتے تھے ان کے خلاف بھی آج عدالت نے فرض جرمائیت کر دیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزم سواتی کا پاسپورٹ موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے یہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے روز ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ غیر قانونی کاروائیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں ان کا جو آزم سواتی کے خلاف سیاسی انتقام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ سیاسی انتقام اس وجہ سے ہے آزم سواتی کو یہ اس انتقام کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں زرداری اور نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزم سواتی کو آپ چھوڑیں تو ہم پکڑ لیں ہم پکڑ لیں تو آپ چھوڑیں ہم ان کے خلاف کاروائیاں کریں تاکہ پاکستان دہرک انصاف کے جو لوگ ہیں ان میں یہ ڈیولپ ہو جائے ان میں یہ بات جو ان کو ایک امید ہے کہ ہماری جو نئی قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے آئے گی اور یہ جو ایک دوریاں تھیں دوریاں ختم کی جائیں گی اور معاملات بہتر کیے جائیں گے جو کہ آسم منیر صاحب کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے اور عرش شریف کی والدہ کے حوالے سے ملکات بھی اسی لیے کی گئی تھی لیکن یہ امپورٹنٹ حکومت کبھی نہیں چاہے گی آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ پاکستان دہرک انصاف اور فوج کو لڑوانا چاہتے ہیں اور اس میں وہ پھر بڑی حد تک ماضی میں کامیاب بھی ہوئے اب وہ دوبارہ یہی کر رہے ہیں آزم سواتی کے خلاف کاروائیاں یا آہ شہباز شریف کی حکومت کے ایف ای اے اور سی بی اے کر رہی ہے یا پھر ان کی جو آہ سندھ حکومت ہے وہ کر رہی ہے اب سی بی اے کی جانب سے جو رات کو آزم سواتی کا آہ سیل کیا گیا تھا جو فام ہاؤس تھا اس فام ہاؤس کو سیل کرنے کے بعد اب انہوں نے اگلا ظلم یہ کیا ہے کہ وہ مسمار کر دیا ہے فام ہاؤس میں غیر قانونی تعمیرات کے نام پر مسمار کر دیا گیا ہے کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی اس میں آہ کسی عدالت میں کوئی کیس نہیں ہے کوئی اس میں نوٹس نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے بلکہ آپ ڈیریکٹ جائیں فام ہاؤس بند کریں اس پہلے سیل کریں پھر آپ آہ غیر قانونی تعمیرات کے نام پر مسمار کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ صرف کیس غیر قانونی تعمیرات کا تھا یہ کوئی آہ قبضے کی زمین نہیں تھی کوئی غیر قانونی زمین نہیں تھی بلکہ وہاں پہ تعمیرات جیسے پرمیشن لی جاتی ہے اور مختلف جگہوں پہ نقشے کے ذریعے پرامپرٹیز بنائی جاتی ہیں یا وہاں پہ بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو یہ وہ معاملہ تھا جس پر انہوں نے اٹھا کے یہ سارے کا سارا جو تماشا کیا اور اس کو مسمار کر دیا گیا بجائے اس کے کہ اس کو موقع دیا جاتا اور پھر آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں تو کی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو جن کے نقشوں کا ایشو تھا تو پھر عدالتوں نے اس پر بعد میں اپروول دی اپروول ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے تو اسلام آباد میں تو آپ سی ڈی اے کی قوانین کو دیکھ لیں وہاں پر تو جو نائٹی فیصد نوے فیصد فارم آؤس ہیں جو سارے بڑے سیاستدانوں کے یا جرنیلوں کے یا ججز کے جو ایکس جرنیل اور ججز ہیں تو وہ غیر قانونی تعمیرات ہیں لیکن سی ڈی اے ان کو تو نہیں پوچھتا صرف آزم سواتی کے خلاف یہ کاروائیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے معاملات ٹھیک نہ ہوں چونکہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو تب ہی ہماری جگہ بنی رہے گی اور ہم ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر این آرو بھی لیں گے ساری چیزوں کو بھی دیکھیں گے پہلے کہ ایکسٹینشن کا انہوں نے لارے لگائے ایکسٹینشن کی امیدیں دلائیں اور پھر اس کے بعد این موقع پر انہوں نے ایک نئی یہ پتہ کھیلا لیکن انشاءاللہ یہ نکام ہوں گے اب انہوں نے ایک تیسرا کے پاسپورٹ منصوب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو الٹی ملڈی عدالت سے اڑ جائے گا پاکستان دائرک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایف آئی اے کی سفارش پر ایف آئی اے نے یہ سفارش نادرہ کو بجوا دی ہے اور نہ طرح اس کو پر کاروائی کرے گا یہ تو انشاءاللہ عدالت سے یہ جو موطلی کا ایف آئی اے کا نوٹفیکشن ہے یہ اڑ جائے گا اور عدالتیں آج بھی ہمیں عدالتوں سے امید ہے کیونکہ ہم لوگ آئین میں رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم آئین سے باہر نہیں نکل سکتے آئین نے جتنی ہمیں آہ جگہ دی ہے ہم اتنی جگہ پر تو چل سکتے اس سے آگے نہیں چل سکتے یہی بات اس دن ہماری جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی بار بار یہی فرما رہے تھے کہ ہم نے آئین کے اندر رہتے ہوئی کرنا ہے آئین کے رہتے ہوئے سوائے عدالتوں کے مرفض کوئی اور آپشن نہیں ہے اور عدالتوں میں پھر ملہ جلہ ایک رد عمل ہے اور وہاں پر کبھی معاملہ وہاں چلا جاتا ہے کبھی وہاں چلا جاتا ہے یہاں ہماری عدالتوں میں ہر جج صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آفیو ہے ہر جج کا کسی ایک پوائنٹ پر مختلف نقطہ نظر ہے وہ اس پوائنٹ پر ایک الگ فیصلہ دیتا ہے دوسرا جج اس پر ایک الگ فیصلہ دیتا ہے تو یہ الگ ایک پوری سائنس ہے جو ہماری اور پھر جب کہا گیا کہ جناب جناب کے جو بردر جج ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے پہلے ہم سنتے تھے رول آف کانسسٹنسی کا کہ ایک نوعیت کا معاملہ ہے تو اس پر جب ایک فیصلہ آ گیا تو دوسرا فیصلہ بھی ویسا ہوگا لیکن اب یہاں تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ ان فیصلوں کو دوبارہ سے ری اوپن کر دیتی ہیں تو یہ معاملات تو خیر ہمارے یہ تو عدلیہ نے ان کو بہتر کرنا ہے یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے ناظم جوکیو قتل کیس میں آج میں نے بلاول زرداری کا ایک بیان سنا ہے بلاول زرداری کہتے ہیں ہمین رائٹس کا کیونکہ دن ہے وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی بڑا جھوٹ ہے جیسے شریف خاندان کہتے ہیں کہ ہمیں صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یا ہم نے کرپشن نہیں کی یا شہباز شریف کہتے ہیں ہم نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی جیسے وہ جھوٹ ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سندھ میں انسانی حقوق کی خلاورزی نہیں ہو رہی اور اس وقت جب سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاورزی یہ ہوتی ہے کہ سپیشل تیارے کے ذریعے آزم سواتی کو سکھر منتقل کیا جاتا ہے اور سکھر منتقل کر کے ان کو کمبر تھانے میں پھر منتقل کیا جاتا ہے تو اور یہ باتیں انسانی حقوق کی کرتے ہیں جب ایک بلوتستان ہائی کورڈ نے ایک صبح ہائی کورڈ نے اور ہائی کورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ پورے پاکستان میں لاغو ہوتا ہے تو ایک ہائی کورڈ جب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلے جو مقدمات ہیں یہ خیار قانونی ہیں اس کے باوجود ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کا خیار رکھا جا رہا ہے سندھ میں یہ کہتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے لیکن ان لوگوں میں نہ شرم ہے نہ ہیا ہے یہ ناظم جو کیو قتل کیس میں ایم پی اے آزم جو ایم پی اے اویس جام ہیں جام اویس وہ اس میں گرفتار ہیں اور اس میں ایک ایم اے نے تھے جام عبدالکریم جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ دبئی میں چھپے ہوئے تھے ان کو واپس زرداری نے لائے یہاں پر ووٹ دلوایا اور پھر اس کو توفے کے طور پر اس کیس سے نکلوایا اور فیملی پر پریشر ڈالا گیا فیملی کی جانب سے معافی تلافی کروائی گئی جو کہ وہ معافی زبردستی کی معافی تھی پوری قوم جانتی ہے کہ جو دیت کا کنسیپٹ ہے وہ بہت عظیم کنسیپٹ ہے لیکن ہمارے ملک میں جو طاقتور ہے وہ دبا کے دیت کے نام پر ہمیشہ جو مظلوم ہیں ان سے بیانات لے لیتے ہیں لیکن آج ایسا نہیں ہوا ایڈیشنل ڈسٹرک انٹسائشن جج ملیر کی عدالت میں ملزمان کو جب پیش کیا گیا تو تمام ملزمان آج عدالت میں تھے پہلے کوئی ایک بھاگ جاتا ہے دوسرا بھاگ جاتا ہے ان کو تھا کہ آج ہم کیس سے بری ہو جائیں گے کیونکہ صلح نام تمام کی جانب سے جمع ہو چکے ہیں عدالت نے فیلحال صلح نام منظور نہیں کیے عدالت نے فیلحال جو کمپرومائز کی سٹیٹمنٹس تھیں جو کمپونڈے بلکیوں کے اوفینس ہے اور ہمارا جو مرڈر ہے یہ کمپونڈے بل ہے جہاں پہ یہ قابل سلح ہے جہاں سلح ہو سکتی ہے ہمارے شریعہ لوہ میں بھی اور ہمارے پنل کورڈ میں بھی اس وجہ سے وہاں جو تھا صلح نامہ اس کو ابھی منظور نہیں کیا بلکہ عدالت نے آٹھ ملزمان پر فرد جرم آئید کر دی ہے جس میں نہ صرف جام ویعث ہیں بلکہ باقی آٹھ ملزمان ہے جن پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور اس میں ایک بندے کی جانب سے کیا گیا تھا کہ میں اس میں ملوث نہیں تھا لیکن مجھے بھی اس میں رکھا گیا ہے تو میں اس اللہ نامہ کی بنیاد پر بریت نہیں چاہتا چونکہ میں چاہتا ہوں میرٹ کو اوپر مجھے بریت کیا جائے میں اپنے اوپر یہ داغ نہیں لگوانا چاہتا کہ میں کسی معصوم کی قتل میں ملوث تھا اس نے واپس لی کیونکہ فرد جرم لگنی تھی آٹھ کے آٹھ ملزمان پر فرد جرم لگ گئی وہاں ان کے وکیل چیختے رہے کہ جناب یہ نہ کریں ان کے خلاف فرد جرم آئید نہ کریں عدالت نے کہا ابھی فرد جرم لگاتے ہیں بعد میں ٹرائل میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور عدالت نے آج فرد جرم آئید کرتے ہوئے ملزمان پر اگلی تاریخ پر عدالت نے گواہان کو طلب کر لیا ہے جو کیس کے گواہ تھے ان کو طلب کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب سندھائی کورٹ میں سندھ حکومت کے خلاف کیس تھا اور سندھ حکومت کے وکیل کو عدالت نے کہا کہ آئندہ کوئی نامکمل اور بہودہ جواب جمع کروایا تو سیدھا جیل جائیں گے اور عدالت نے سرکاری وکیلوں کو بھی کہا کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ کرپشن کا گھڑ بن چکی ہے یہ سندھ حکومت اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول آتورٹی ہے وہ ڈی جی ایس بی سی آئی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول آتورٹی ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے ڈپٹی ڈیریکٹر سینٹرل ایس بی سی اے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور باقی جو ریسپانڈر سے وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ ہونے پر ڈی جی ایس بی سی اے اور دیگر کی عدالت نے سخت سرزنش کی جو اب ڈی جی ڈیریکٹر جنرل سندھ کنرول بیلڈنگ آثورٹی وہ عدالت میں موجود تھا اور عدالت نے صحیح کلاس لگائی اور عدالت نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے بہودہ جوابات جمع کرواتا ہوئی عدالتوں کو آپ گمراہ کرتے ہیں اور سندھ حکومت کے ہر ڈپارٹمنٹ کے یہی آل ہے اور سندھ حکومت میں جو سرکاری لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے جسٹس ندیم اختر نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہائی کوٹ ہے آپ کو یہیں سے ہم جیل بھیج دیں گے آہ ڈی جی کو کہا ایس بی سی آیا یہ کو وہ تو ڈون ہے زرداری مافیا کا خاص آدمی ہے عدالت نے کہا آپ کو یہیں سے ہم جیل بھیج دیں گے آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے تو ایس بی سی اے نے کہا کہ ہم نے ٹاسک کو بنائی ہے روزان عام کاروائی کر رہے ہیں آہ مافیا کے خلاف جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ ایس بی سی اے حکام سے کہ آپ کا محکمہ کچھ نہیں کہا رہا یہاں جو لوگ پیش ہوتے ہیں وہ عدالت کی کوئی معابنت نہیں کرتے بلکہ عدالتوں کو گمراہ کرتے ہیں ایس بی سی اے نے کہا کہ حکومت نے ڈیپٹی کمیشنر کو بھی غیر قانونی تعمیرات پر کاروائی کے اختیار دیا ہے عدالت نے کہا کہ آپ سے بہت نرمی سے بات کریں جس کے آپ مستحق نہیں ہیں پہلے تسلیم کر لیں کہ آپ کا ادارہ کچھ نہیں کہا رہا آپ بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کا ادارہ آپ کے ادارے میں سب اچھا ہے جسٹس ندیم مختر صاحب نے فرمایا کہ سوال کیا کہ ادارے کی کارکردگی کے حوالے صاحب کا جواب کہا ہے جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کی ادارے کی کارکردگی کیا ہے تو ڈی جی ایس بی سی اے نے عدالت سے استدا کی کہ کاروائی کے لیے مزید محلت برکار ہے جسٹس ندیم نے کہا کہ جنوری میں آرڈر ہوا دسمبر میں ایف ای آر کروا رہے ہیں پورا ایک سال بات ایک ایف ای آر ہوتی ہے ڈی جی ایس بی سی اے نے کہا کہ مجھے لیگل ڈپارٹمنٹ نے تاخیر سے بتایا ہے جسٹس اختر ندیم نے کہا ندیم اختر صاحب نے کہا کہ ہمیں عدالتی حکمات کے بارے میں مت بتائیں کئی اور کیسز بھی ہیں ڈی جی ایس بی سی اے کو شوکاز نوٹس ہوا ہوا ہے عدالت نے کہا ہم آپ کو سیدھا جیل کریں گے اگر آپ نے آئندہ عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور عدالت نے کہا ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بیسکلی غیر قانونی تعمیرات سے متعلق ہے اور جل صاحب نے کہا کہ اگر ایس بی سی اے انوالب نہ ہو تو کوئی بھی غیر قانونی تعمیر نہیں ہوگی کراچی کا بڑا غرق کیا ہے آپ لوگوں نے آپ پیسے لے کے ان کو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب عدالتیں کہتی ہیں کاروائی کی جائے تو آپ پھر عدالتوں کا ایک ایک سال تک حکم نہیں مانتے تو عدالت نے کہا بہت تماشا ہو گیا ہم کراچی کا اور برباد نہیں ہونے دیں گے اب اگر آپ نے ان ساری غیر قانونی کراچی میں جو تعمیرات ہیں اور اس میں کیونکہ ساری زرداری مافیا کی ہیں وہ ساری بلاول کے لوگوں کی ہیں کوئی عام آدمی تو نہیں نا غیر قانونی پلازے بنا سکتا تو عدالت نے کہا ایک ہفتے میں آپ نے کاروائی نہ کی تو میں آپ کو یہاں سے سیدھا جیل بھیجوں گا اور عدالت نے اگلے ہفتے ریپورٹ طلب کر لی ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد